اللہ تعالیٰ احسن الجزاء یہ تھے قائد اہلِ حدیث حضرت اکتامہ عبتر شیعہ حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ جو کہ آج کی اہلِ حدیث کانفرنس کی صدارت بھی فرمارے ہیں جب تک حجازی صاحب موجود ہیں کانفرنس کی صدارت وہی فرمائیں گے ان کی تشریف لے جانے کے بعد مہتم جناب حفظہ اللہ تعالیٰ صاحب امیر ملکری جمعیت اہلِ حدیث تسیل فیر محل وہ کانفرنس کی صدارت بھی فرمائیں گے اب اہلہ جلسے کا جو شرور ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ دل جمعی کے ساتھ یہاں میں تشریف لکھیں اب انشاءاللہ حضرت مولانہ محمد برغاز فاروقی صاحب ان کا خدا ہوگا جو کہ پچیس میں سے برمشتمل ہوگا اور شانے صحابہ اس کا موضوع ہوگا مولانہ محمد برغاز فاروقی صاحب اور ان کے بعد مولانہ مولانہ محمد برغاز فاروقی صاحب ان کا خدا ہوگا سیر بن نبی صلی اللہ علیہ و حالیہ و سلم یہ موضوع ہوگا اور دیس مندر ان کا خدا ہوگا جاہی رہے گا اور ان کے متصل بعد غازی اسلام حضرت مولانہ محمد شفیق خان صاحب حضرت اللہ ان کا خدا ہوگا اور ان کے خدا کے بعد حضرت مولانہ محمد برغاز فاروقی صاحب حضرت مولانہ محمد برغاز فاروقی صاحب کہ وہ آئیں اور سامین کے سامین اپنا خدا دیش کریں محمد برغاز فاروقی صاحب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علیہ رسول عبد والسلام بیه البقی حليظ ام بسم اللہ جن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَدْتُمْ بِهِ فَقَدِقْتَدَوْ محبوبِ تعالیٰ کی کل فتح بہت اچھی محبوبِ تعالیٰ کی علفت ہے بہت اچھی مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی ارمدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی قابل صدی ترام واجب اللہ ترام بزرگ و بھائیو اور عزیز اچھیو اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس کائنات کے نالک میں اس پروفی تندور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کیلئے ہمیں یہاں پر جمع فرما دیئے میں پوری جماعت کو جلسہ کی انتظامیاں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کے جلسے کی آغاز نہیں قصیب تعداد جندر آپ احباب تشریف فرما ہیں اللہ تگرامی قدر پچھلے روز حیدر آباد کے سرزمین پر ایک کائنات کا بدترین انسان جس نے حضرت سیدنا فروف آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی توہیر کیے وہ سیدنا فروف آدم کہ جن سے شیطان بھی درتا ہے کفر لرستا ہے آج پاکستان کی سرزمین پر کتوں کو کھولا چھوڑ دیا گیا کہ وہ اتنی عظیم شخصیت پر کوئی بھوکے جب تک اہل الحدیث اہل سنت موجود ہے ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے کہو انشاءاللہ اچھی آپ کو انشاءاللہ میں نے مقتصر گفتگو کرنی ہے موضوع مجھے عدمت صحابہ کا دیا گیا ہے تو میرا دل چاہیزہ جتنی تحصیل تداب میں آپ تشریف فرمائیں آپ محبت صحابہ دل میں رکھتے ہوئے آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلیں عدلاتِ قرآنی قدر میرے باہر پاہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول نے یہ دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اس دعویٰ کی دلیل کے طور پر کائنات کے پرورتی گار نے میرے باقی ممبر علیہ السلام کی زندگی کو پیش دی گیا بلکہ دلیل کے طور پر میرے باقی ممبر علیہ السلام کی جواد کو پیش کیا گیا کہا بلہ زینہ مہاہو وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں جو حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں صحابہ میرے نبی کے ساتھ میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والے دکھوں میں صحابہ نبی کے ساتھ مسیبت میں صحابہ نبی کے ساتھ تندستی میں صحابہ نبی کے ساتھ مارے کھانے میں صحابہ نبی کے ساتھ بدر کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ اہد کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ خندق کے میدان میں صحابہ نبی کے ساتھ پنیر کے پیدان میں صحابہ نبی کے ساتھ چانے دینے میں صحابہ نبی کے ساتھ بچوں کو یدیم کروانے میں صحابہ نبی کے ساتھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ کروان کیا لیکن اپنے نبی کا صحابہ نہیں چھوڑا حضراتِ قرآن کی قدر یہ معایت کا سکر دیا گیا آگے کائنات شرشاہ صحابہ کے اصحاب بیان کرتے ہیں کائنات کا پرپردگار اعلان کر کے کہتے ہیں صحابہ کون ہے عشدہ و عدل گفار جو کافروں پر سخت ہیں صحابہ کون ہے روح اماؤ بھائیوں جو آپس کے اندر نرم ہے صحابہ کون ہے تراہم روگان سجدہ جب تم ان کو دیکھو گے کبھی تمہیں رکو میں نظر آئیں گے کبھی تمہیں سجدوں میں نظر آئیں گے تراہم روگان سجدہ یفتہونا فضلہ من اللہ ہی وردوانا ان کے رکو سجدے کسی کو تکانے کے لئے نہیں گے بلکہ اپنے رب کی رزا کے لئے اپنے رب رازی کرنے کے لئے انہوں نے اس سمیل پر عبادت کیے اور اتنی عبادت کردان لئے کسی باہم فی وجوہی ہی من اثر اور اس سجدوں اس عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے منوریں عبادت کی اثرات ان کے چہروں پر نثر آتے ہیں ماسلو ہم فی دورات اللہ نے ان کی مثالیں میرے نبی کے آنے سے پہلے تولات میں بیان کردان لئے ان چیز میں بیان کردان لئے اے تمہیں نہیں پتا صاحبہ کونے صاحبہ کونے جن کی داری رب پر کی بریان کرتے میرے نبی کی آمد ہوئیے میرے باق بغم امدر علیہ السلام کی لکو ودگر نے پھیلنے پھیلنے کے اپنے رب پر کی بریانے میرے نبی کے ایک ایک یار کا انتخاب کر کے میرے باق بغم امدر کی خلافی میں بھیجے میرے باق بغم امدر کی یونیورسٹی میں بھیجے میرے باق بغم امدر کے محمد یا مدرشہ کے اندر ایک ایک یار کا تاخلہ کروائے اب میرے آقا نے دربیجت کیے میرے آقا نے بڑھایا ہے میرے آقا نے دس کیے نبس کر دی گے میرے آقا نے ان کے دنوں پر بات کر دی گے پھر کائلہ کے پربردگاہ میں خود ان کا انتحان لیا اولادی کلدی نمتہان اللہ ہو قلوبہ ہم لے تقویٰ جب انتحان لیا اللہ کہتے میں نے سوائے تقویٰ کے اور کو چھپایا ہی کوئی نہیں انتحان کے اندر یہ سب نمبر لے کر کے جب پاس ہوگے پھر اللہ انعام کے ساتھ نواز دے کہا رسی اللہ ہو انہم پر حسو ساپا ہوئے جن سے رب راضی ساپا ہوئے جن سے رب راضی اوہ میں آگنا اوہ میں آگنا یہ رسا رب کی اتنا بڑا انعام ہے جب جسنتی جسنت میں چلے جائیں گے جسنت کی نعمتوں سے جس اندوز ہوں گے اللہ پوچھے گا بتاؤ کوئی تمہارے دل میں خواہش کمن نہ ہو تو بڑا لاؤ یہ کہیں گے کوئی کمن نہ ایسی نہیں ہے کوئی جسنت میں پھولی نہ ہوئی ہو پھر رکھے کے پڑیا اعلان فرمائیں گے جسنتیوں میں تمہارے اوپر اب ہمیں سب سے بڑی نعمت کرنے لگاوں اور پیری سب سے بڑی نعمت یہ ہے آمین میں تم سے راضی ہوں گیا اب کبھی بھی میں تم سے راض نہیں ہوں گا جسنتی جسنت میں چلے جائیں گے ان کو آخری نعمت اللہ اپنی رساہ کا فرمائے میں ان شہابہ پر اپنی جوانی کیوں نہ قربان کر دو جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی اپنی رساہ کے شاتی فکر عطا فرمائے لیے پھر مجھے کہنے دی جیگے تھا جہاں پر جسنتیوں کی عصمت کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے شہابہ کی عصمت کی ابتداء ہوتی ہے ایک مطبق کہیں سبحان اللہ بابیوں کی بنے گا ہے شاید اس نے بھی یہ اندازہ لگا لی جائے کہ یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی بھی چونہ کوئی بھی کھڑا ہو کر کہ صحافہ پر بھونگنے لگ جائے شاید اس نے یہ گمان کر لی جائے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں درا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ اونچی کہیں درا سبحان اللہ حضراتِ گرامی اکدر آئیں یہ میرے نبی کے یار ہیں جن کے بارہ میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حضور فرماتے ہیں رسول ہم محبت میری وجہ سے جس کو حضور سے محبت لیں اس کو صحابہ سے محبت ہونی چاہیے حضرات قرآن کی قدر آئیے میں محاصل میں قرآن آنے لگوں آپ کہیں گے حضر آپ صحابہ صحابہ کرتے ہیں آخر صحابہ احمیت کیا رکھتے ہیں صحابہ حضور کی نصر میں کتنی احمیت لگنے ہیں آئے کہ بچوں کے نی طرف لگئے گا اب آپ نہیں بولے بلاش ہو گیا لیکن اب جب آپ ممن ہو آپ کے دوروں ہار بھی بولے آپ کی صحابہ بھی بولے صحابہ کی اس جزنے بولے صحابہ کی محبت بولے آؤ آمیت کی دلتانے لگوں آؤ انتاس دیکھئے میرے پاک بیغم عمرہ علیہ السلام نے اپنا سخیر بنا کر حضرہ عثمان کو روانہ کر دیئے حضرہ عثمان جیسے مقتہ پہنچے ہیں آپ کو مصرہ بننگرہ دیکھایا ہے بات پھلا دیگئے حضرہ عثمان کو شہیر کرنا دیکھایا ہے پاک چلتی چلتی میرے پاک بیغم عمرہ علیہ السلام حضرہ ہو جیئے میرے آگا تُس سے کے حلب میں اعلان فرماتے ہیں شاروں میں نے اپنے جار کے لہوں اپنا دلالے ہیں میرے صحیر کو شہیر کر دیا گیا میں نے لگنے بلی کے اندی آیا تھا لیکن اب لگنا ہے جانے دینی پڑی دیر جائیں لیکن حضرہ عثمان کے لہوں اپنا دلالے ہیں آؤ میرے آگ کے ہاتھ لگتر کے بیاد کرو حضرہ عثمان کے لہوں میرے ندی کے ہاتھ لگتر کے عرص کر دیا گا آگ کے یار کا بدلہ دے گا فرماتے عثمان کے لہوں اپنا چاند دیتا دے گا آگ کے یار کا بدلہ دے گا جب اچھو میرے پرس رکھئے نیچے میرے ندی کا ہاتھ ہے میرے ندی کے ہاتھ کے اوپر جو رس ہو ساتھو اے کرام کے ہاتھ ہے جب یہ راہ تو ہوئیے اللہ نے جب یہ بیاد دے گا کہ نیچے میرے ندی کا اوپر ساتھ اے کرام کا کائنا کے شرشاہ نے بھی جان کر دی گا یہ دلالہ ہی فرقائی دی میرا ساتھ اے کرام کے لہے پرس رکھا ہے میرا ساتھ اے کرام کے لہے پرس رکھا ہے کائنا کے لہے پرس رکھا ہے اے میرے ندید یادہ دو اے کوچھ جاپی یادے میرے ندید یادہ ملے اٹھے اے طرف پہنے میرے یادہ دے یدل نعبہ تطبیر شانے صحابہ شانے صحابہ اور آئیے توجہ میری طرف رکھئے گا یہ کوئی قصہ رکھانی نہیں ہے صحابہ کی جمعات اللہ کے ہاں اتنی حمدید یادہ دی ہے میں نے کہا بابا صحابہ اتنے محفوظ ہے نیچے حضور رہا تھے اوپر ٹپے کی بریاں کہا تھے ترمیان میں صحابہ کے ہاتھ آپ اگر کسی میں جرد ہے ان ہاتھوں کو نکھا کر کے دکھلائے حجرات دیگرانی قدر آئیے کہ توجہ میری طرف رکھئے میرے بارد اگمبر علیہ السلام دنیا نے تشریری لے کر دیائے میرے آقا تکت شریف لائے میرے آقا نے نبو غفر کا اعلان ہے قولو لا دلہ حدیل اللہ فرآن کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے آپ میں اعلان کر دیگر اب میرے نبیر پر قرآن کی ایک آیت اتدار چلی گئے میرے نبیر پر دیگر اتدار چلا گیا میرے نبیر پر جبری وحیلے تر کے آتے چلے گے قرآنوں کے تیس ساہر میرے بارد اگمبر علیہ السلام جب جب جبری وحیلے موسیقی 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 میرے آتھا بیٹھتے کیسے ہیں سحافانی میں میں پوس کر لیا میرے آتھا اٹھتے کیسے ہیں سحافانی میں پوس کر لیا میرے آتھا باقیام میں ہے ہاتھ باندھا کہاں پر ہے میرے رمی کی یادوں نے میں پوس کر لیا میرے آتھا مشکراتے کتنے ردان نصراتے سحافانی میں پوس کر لیا میرے آتھا کسی کے عالم میں ہوتے آپ کے پشانی پر ایک رگ نمائع ہوئی ہے سحافانی میں پوس کر لیا میرے آقا چلتے کیسے ہیں صحابانے میں میں اونس کردی گا میرے آقا روتے کیسے ہیں صحابانے میں میں اونس کردی گا میرے آقا کی صداقت کیسے ہیں صحابانے میں میں اونس کردی گا میرے آقا کی حدادت کیسے ہیں صحابانے میں میں اونس کردی گا میرے آقا کی شرطت کیسے ہیں صحابانے میں میں اونس کردی گا میرے آقا کا دعام کیسے ہیں صحابانے میں میں اونس کردی گا میرے آقا کا انباز کیسے ہیں اور صحابہ نے میرے نمی کی اتنی نقل ہتا دیئے میرے نمی کے اکیار میں دیکھا حضور میں ہی سلام کا پیدا پٹن کو باڑی بھلا ہوا اس نے ساری زندگی پٹن پنگ کوئی کیا تو میں نے اپنے نمی کو رسے دیکھے میرے باپ عمرہ میں ہی سلام لیا حضرت یاد اللہ اتنے عمر سبار سبار ہے سباری لوگ کر کے نیچے اکر دے ہیں چلکر کے واپس آتے سبار سائل کرتے آخر کان کوئی نہیں کھا چلکر کے واپس کیوں آئے کہاں میں نہیں کرو ایس کی خسلوں کو یہاں سے چھتے ہوئے دیکھا حضرت یاد اللہ کا کہاں کردے حضرت یاد اللہ کے سامنے اعلان کر کے کہتے حضرت یاد اللہ فولہ فضل نا را لفا دے سکنے نا تونچ سان پوچھا سکنے امیاد دین اس وجہ کو چھوڑیاں میں اپنے سوپے نبیلوں یعنی اوچھوڑیاں دیکھئے ایک اتھا تھا صحابہ نے اتنی محفوز کیے اتنی محفوز کیے پھر مجھے یوں کہنے دیتے کہ صحابہ نے اتنی نمیل حضور کی اتھاری کہ پھر صحابہ صحابہ میرے صحابہ میرے تصویر بنگے صحابہ میرے نمیل کا انداز بنگے صحابہ میرے نمیل کا خیال بنگے صحابہ میرے نمیل کا کردار بنگے صحابہ میرے نمیلی سیدس بنگے صحابہ میرے نمیل کی سورت بنگے صحابہ میرے نمیل کی اتائی بنگے صحابہ میرے نمیل کی چھائی بنگے صحابہ میرے نمیل کی ساقت بنگے سارا کسارا دی صحابہ نے اپنے سینے میں میں نحوز کر کے دنیا کا علاقہ پہنچایا ہے اس کو فرکو تو صحابہ سے مسئلہ ہے اس کو صحابہ سے مسئلہ نہیں ہے اس کو دین سے مسئلہ ہے میں نے اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے دین سے مسئلہ ہے صحابہ سے مسئلہ ہے تو صحابہ سے مسئلہ کوئی نہیں مسئلہ دین کے ساتھ ہے جب میں دین کو تبدیل اسلام کو تبدیل کرنے لگتے ہیں آگے صحابہ میرے تھاں مظر آتے ہیں میرے نقیقی ہے اگلے حدیث کے معافی میرے نبی کے یاد ہے میرے نبی کے صحابی ہے میں نوے میں آکھن دیو سارے کے سارے دین فیرے راہ شبہ ہیں اسلام کے چھوڑیدار صحابہ ہیں میں نے کہا اسلام کے پہلے راہ صحابہ ہیں اور ہم صحابہ کے پہلے راہ ہیں ہم صحابہ کے چھوڑیدار ہیں ہم صحابہ کے نوطر ہیں اور چند قدwick ہمارے جسم میں سامرے ہی ہم شہابہ کی اس شخص کی فاق کر دے دیں گے ہم کے حالہ لگاتے دیں گے تو وہ دیوان محمد کے پتیوان محمد کے پتیوانا شہابہ کا پتیوانا محمد کے میں پھروانا شہابہ کا اور آئیے آئیے شہابہ آخری بات توجہ رکھئے آخری بات ناوے تکبیر ناوے تکبیر شہابہ آخری تین منٹ اور میرا دل چاہتے ہیں میں اس تین منٹ کے اندر قرآن کے تیس پاروں میں حضور کے یاروں کی اسمت سناو ادواز کیوں سبحان اللہ آپ دویں چاہ کے آپ کو سبحان اللہ پھر کہیں سبحان اللہ آخری آخری بندہ تک انچی کہیں سبحان اللہ حضور کے قرآن کی صحابہ صحابہ کی احمیت میں نے کہا صحابہ کوئی طریقی شخصیات نہیں ہے صحابہ قرآنی شخصیات ہے اللہ نے قرآن کے تیس پاروں میں صحابہ کی اسمت صحابہ کی بلندی صحابہ کی صداقت صحابہ کی عدادت صحابہ کی کچھلنا صحابہ کی بیتنا صحابہ کی صورت صحابہ کی سیر صحابہ کی قرآن صحابہ کی احمد صحابہ کی عبادت صحابہ کی انہار اللہ نے قرآن کے لئے پیان کرے گئے آجیہ قرآن گل ہوگے قرآن پھر کہنا پھارا یہ احل الحدیث کا دل سے مرکلی شبیجے اہل حدیث کا دل سے اسی سے قرآن پھر جاتے حضور کی حضیث سمری جاتی ہے یہ ہمارا طرح این دیاز ہے حضر آر اکرامی قدر قرآن پھر کہنا پھارا نیری پہにیست мар ۚ تو بھی strateMag ہیںkęس کیbiesよ غرب جنڈ этим ڈکوں کے کی esperar 섯 بہل ہیڈنnis جنتrawnی نہ مولاłam decreasing یا نے کہ چکے صحابہ کی صحابہ کی ڈاڈانی ک modulation ڈاڈاو رائے ڈاڈاو امنی ڈاڈاو موسیقی 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 امیلہ جنہوں نے کہا ہمارا عدد بے ہندے پیر اس بات سکتے گے تبتے ہوئے امکاروں پر آہد آہا کے نامے لکھا دیئے امیلہ کوئے ہیں پر ایک صحابہ اور نے مراد کا پچیس سبارہ پر امیلہ کو پلیش شلمت جاتی امیلہ تیرے یاد کو دے ہیں امیلہ تیرے ریلی کو دے ہیں پر ایک صحابہ اور نے مراد کا چھپیس سبارہ محمد رسول اللہ امیلہ پاڑیس سبارہ onces امیلہ کو دے ہیں پر ایس سبارے اور نے مراد کا چھپیس سبارہ پر ا Parece آپ ہم اس سرکیس سبھلو امیلہ اس سرکینہ پر امیلہ کوئے کرسی پارہ پر امیلہ خرصی سبارہ سنہی تیرجی پر اے تیرے یاد کوڈا پر امیلہ کے شابر پر امیلہ جنہوں نے رہنا پر ایک صحابہ اور نے مازم سینا doetڑیمہ ورت کصرہ اے اللہ کون ہے برمایہ صحابہ قرآن بھارت تیسوہ بھارا بی محلوالو صحابہ کی محبب ہے تو جبار محبب میں آنا چاہیے قرآن بھارت تیسوہ بھارا آقا صحابہ صلی اللہ انجاہ ہونے اللہ اے اللہ جن کی خاندے تو اے اللہ میرے دنبر کی پشانی بھار تیری آنا پی بھارت کشنا دیا اے اللہ یہ خاندے ہوئے پر بھائیا یہ میرے دنبر کے ساتھا ہے مجھے کیوں کہتے ہیں حدیث سے اے حساسی کرنے والو اے تحفیل کرنے والو میرے حبیر کے یاروں کے لئے نمدہ ہوئنے والو اگر تمہارے یہ مجھوٹا جائے قرآن سے صحابہ پا نکال کر کے دکھلاؤ حدیث سے صحابہ پا نکال کر کے دکھلاؤ رابیوں کے سیلے سے صحابہ کی محببہ نکال کر کے دکھلاؤ نہ بیرے دریا کی قسم ہے نہ بیرے دریا کی قسم ہے صحابہ دین کے گواہ موسیقی 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 موسیقی